موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور پر لکی ہوئی کتاب ایک مالوشیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق آسل کر رہے ہیں اج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تات کے فکتان عورتوں کا اس جگہ پر حسنب صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تات کے فکدان پر غم کا ہونا اور اس کے ساتھ تات کی طرف نہ اٹھنا دھوکہ میں پڑھنے کی علامت ہے شیخ رامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید وضاعت کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر بہت مغموم ہوتے ہیں کہ ہم سے خدا تالہ کی تاہت نہیں ہوتی اور بہت آنسو باتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات نہیں کہ اسی وقت سے تاہت شروع کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں ایسا غم کا غم قاضب ہے اور نفس کا دھوکہ ہے غم صادق غم صادق اور تاصف و ندامت صادقہ وہ ہے جو تاہت پر بران اختہ کرے اور ناکردنی امور کو چھوڑ دیں شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو تشریح کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ اگر نیک آمال ایک بندے سے نہیں ہو رہے ہوں اور وہ اس بات پر غمزدہ ہے لیکن وہ نیک آمال کرنے کی طرف راغب نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دھوکے میں ہے جب ایک انسان سے نیک آمال نہیں ہو رہے ہو تو کم سے کم ارادہ کر لینا چاہیے اور تھوڑا حرکت کرنا چاہیے حرکت میں برکت ہے مثال کے طور پر نیک آمال اس سے نہیں ہو رہے ہو کم سے کم دوسروں کے ساتھ کے لیے پوزیٹیو سوچنا شروع کر دے یہ بھی ایک نیک آمال صدقہ جاریہ ہے دوسروں کے مصبت پیلو کی بارے میں سوچیں اور گھر بیٹے بیٹے دوسروں کو دعا خیرت دے دے یہ نیک آمال کی طرف ابتدا ہے دعاوں میں یاد رکھیں